اسلام آباد میں ایس سی او کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے اور پاکستان کے پولیٹیشنز نے کئی بار کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو پاکستان ہونے جا رہا ہے حالانکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اس طرح کے ایونٹ سے معمول کی بات ہوتے ہیں مگر پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے کوئی ڈھنگ کا انٹرنیشنل ایونٹ ہی نہیں ہوا تو پاکستان کے پولیٹیشن ایک ایمیج بیلڈنگ کے چکر میں ہیں مگر اسی ایمیج بیلڈنگ کے چکر میں راچی شہر پاکستان کا شہر ہے وہاں پہ ایک خوفناک اٹیک ہوا ہے چائنیز کے اوپر چائنیز پہلے ہی پاکستان کے ساتھ بڑے اپسیٹ ہیں اور اس اٹیک میں دو چائنیز انجینئر اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک کی کنڈیشن کافی سیریس ہے اور بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہم نے یہ بھی پچھلے دنوں دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم اس اسیو کے سمیٹ کو نہ ہونے دیں مگر وہ تو لگتا ہے آرمی نے کچھ ان کو کنٹرول کر لیا لیکن یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کہ آفٹر آل بلوچ لیبریشن آرمی کے پاس کیسے انفرمیشن آئیں کہ یہ ایک کونوائی آئے گا اور ہم نے اس پہ اٹیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو پاکستان سے نکلنے سے روک دیا گیا اس سے پہلے سمی بلوچ کو روک دیا گیا تھا اور پھر جی شنکر صاحب کی پاکستان آمد کی جب اطلاعات جب سے آئی ہیں پاکستانیوں میں اپٹیمزم بھی جاگ رہا ہے اور خواجہ حصف نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم تو آہ انٹرنیشنل فورم پہ اگر کبھی ہمارا ٹاکرا جی شنکر یا مودی جی صاحب کے ساتھ ہو جائے تو ہم تو ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں ہمارے دشمن دیش کے ملک آہ کے لوگ ہیں تو اب وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں یہ ساری باتیں اسلامباز سے ہماری ساتھی جنرلسٹ آرزو قازمی صاحبہ کے ساتھ ہم آج کریں گے اور آرزو قازمی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے ان کا یوٹیوب چینل بہت ہی وائبرانٹ ہے اور میں ایک بار پھر ان ساتھیوں سے کہوں گا جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں میں سواگت کرتا ہوں ویلکم کہتا ہوں آرزو قازمی صاحبہ کو جی آرزو بہت بہت شکریہ میں نے تھوڑی لمبی تمہید باندھی اور سیچویشن واقعی پاکستان میں الارمنگ ہے آہ عمران خان کی پارٹی کی کوشش تھی انہوں نے تو جائش انکر صاحب کو دعوت بھی دی تھی اپنے جلسے میں آنے کی جو میری بات سمجھ سے باہر تھی کہ کس کپیسٹی میں وہ یہ دعوت دے رہے ہیں لیکن ان کی کوشش تھی کہ یہ ایسیو کا سمٹ نہ ہو وہ تو لگتا ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ نے اس کو کسی طرح سے قابو کر لیا ہے لیکن یہ جو چائنیز کے اوپر اٹیک کراچی میں ہوا ہے اس سے کیا ایسیو کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا question mark نہیں آ رہا سب سے پہلے سر بہت شکریہ کہ آپ نے invite کیا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے چینل پر آکے اور پہلی بات تو ہی کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان یا ان کی پارٹی جو ہے وہ ایسیو سمٹ کو cancel کروانا چاہی تھی یا اس کو روکھنا چاہی گی وہ شاید ہر بار ہی جب کوئی کسی بھی کڑری سے پاکستان آتا ہے اور عمران خان کو پروٹیٹس شروع کر دیتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ انٹرنیشنل میڈیا تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط لیکن کہیں نہ کہیں وہ شاید چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کو cover کرے جو شاید آج کل کم کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے اٹاک ہوا اس میں سے دونی تین لوگوں کی جان گئی ہے ایک لوکل تھا اور دو چائنیز انجینئرز سے یا چائنیز ورکرز جو بھی سمجھ لیجئے وہ لوگ تھے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں بہت لوگوں کی گاڑیاں ووٹر بائکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں یا وہ تباہ ہو گئی ہیں لیکن اس سے ایسیو کی میٹنگ میں اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ اس طرح کی اٹاکس جو ہے وہ چائنیز کے اوپر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور صرف چائنیز کے اوپر ہی ہوتے رہے ہیں اور اس کو لے کر پاکستان کی گورنمنٹ اگر ذرا سے بھی سیریس ہوتی تو وہ یقیناً بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ڈائلوگ کرتے ان کی پروبلمز کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ان کی پروبلمز کو سالٹ کرنے کی کوشش کی جاتی وجہ اس کے کہ بار بار ان کو ٹیرریسٹ بول دیا جاتا ہے پی ٹی ایم کے اوپر بھی پابندی لگائی کئی ہے لیکن ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وہ ابھی بھی کھلے کو گھوم رہے ہیں اور کسی کو بھی مار سکتے ہیں تو گورنمنٹ جب تک اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرے گی تو ان لوگوں سے جب تک پوچھا نہیں جائے گا کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور ان کی ڈیمانڈز کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا علاقہ بھی انہی کا اور اس کے بعد ان کا کوئی ہولڈ نہیں تو وہ دیفنیٹلی اس قسم کے اٹیکس کریں گے اور ہم نے یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی ایسا کرنا چاہیے انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کیا پراؤگرمز ہیں بہت بار انہوں نے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بات نہیں سنی گئی اور ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر جب ٹریٹ کیا جائے گا چاہے وہ کے پی کے کے لوگوں چاہے بلوچستان کے لوگوں تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی بار بار پاکستان سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم فلسطین جا کے جہاد کریں گے کبھی ہم کشمیر کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو اب تھوڑا سا اگر اپنے لوگوں کو دیکھ لیں تو بہتر ہوگا بجائے اگر ادھر گھومنے پڑھنے کے جو اپنی ہی کنٹری کے لوگ پریشان ہے اور بار بار آواز اٹھاتے چاہے وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی میں کہوں گی کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ڈبلیٹلی کہاں تک وہ سہیں کے ساتھ بسنگ پرسنس کا ایشو اور کیا کچھ لیکن گارمنٹ جو ہے وہ اس طرف نہیں دیکھ رہی دیکھیں آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بنیادی طور پر مقصر ایس سی او کے سمٹ میں رکھنا ڈالنا نہیں تھا مگر مجھے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماوں کے وہ بیانات بھی یاد ہیں جو بھی پچھلے ہفتے انہوں نے کہے انہوں نے کہا کہ ہم ایس سی او کی لیڈرشپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چوروں سے ملنے آ رہے ہیں تو خیر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لینگویج ہے اگر احتجاج بھی کرنا ہے تو اپنے ہی دیش کے خلاف احتجاج اگر پاکستان میں کرتے رہنے کی روایت آگے چلتی رہی تو یہ تو ایک انڈلیس سلسلہ ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا وہ نکتہ بہت اہم ہے آپ نے کہا کہ جو ایس سی او کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ شاید اتنا گمبیر نہیں ہے اس کو سیکیورٹی پرو بنایا جائے گا مگر پھر بھی بہت سوالات اٹھ رہی ہیں آپ نے اس کے ساتھ بات جوڑی سرکار کی سرکار جب تک بلوچوں کے ساتھ بیٹھے گی نہیں ان کے مسائل نہیں سنے گی اور ان کے کنسنس کو ایڈریس نہیں کرے گی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ابھی ہم نے دیکھا ویری ریسینڈلی آج ہی کی بات ہے کہ مہرنگ بلوچ کو امریکہ وہ روانہ ہونا چاہ رہی تھی ان کو روک دیا گیا تو آپ بات کرنے کی بات کر رہی ہیں بلوچوں کے ساتھ سرکار کی وہ تو ایک عام بلوچ شہری کو پاکستان سے باہر فلائی نہیں کرنے دے رہے تو اس بات کو کیسے پاکستان میں پبلک دیکھ رہی ہے اور حکومت نے کیوں ایسا کیا سر پبلک تو میرے ساتھ سے بہت اچھا ریاکٹ کر رہی ہے پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہی بات کر رہی ہے چاہے اس میں ہمارے ایک پرومنٹ قسم کے ٹی وی پہ جو جنرلسٹ آتے ہیں وہ ہو جائیں چاہے ایکٹیوست ہو جائیں سب ہی گورنمنٹ کو غلق ٹھہران ہیں ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر مارک بلوچ کو پرمیشن ہونی چاہیے تھی کہ وہ جا سکے نہ کہ جس طریقے سے ان کا پاسپورٹ ان کی آئیڈی ان کی ڈاکیمنٹس لے لئے گئے اور ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی ان کو جانے نہیں دیا گیا یہ ڈیفنیٹلی گورنمنٹ کے اگیسٹ ہی جاری ہے یہ چیز گورنمنٹ کو فیور اس وقت کو ہی نہیں کر رہا اور یہ ایک بہت بہت پوزیٹیف سائن ہے کہ پاکستان میں لوگ اب اس طرح سے بات کرنے لگیں چاہے وہ ایمان مزاری ہو چاہے دوسرے لوگوں سب ہی نے اس بات کو غلط ٹھہرہا ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر مارک بلو جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے نہیں وہ کوئی ایسی 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 چلاتی ہے وہ ایک ایک ٹیویسٹ ہے اور وہ اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھاتی ہے اس پر ان کا پورا رائٹ ہونا چاہیے ان کو اور اگر وہ جانا چاہتی تھی جو کہ ایک ایونٹ تھا جس میں ان کا نام بھی جس میں ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ٹائم میکزین کا وہ ایونٹ ہے اور اس میں وہ جا رہی تھی لیکن جس طریقے سے روکا گیا اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ جاتا ہے کہ ان کو کس بات کی گھبرہت ہے اور یہ یقیناً گورنمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جس میں ایجنسیز آ جاتی ہیں جس میں فوج آ جاتی ہے اور کئی دوسرے ادارہ آ جاتے ہیں ان کی طرف سے روک لگائے ہوگی اور یہی لوگ کرتے ہیں نام گورنمنٹ کا آ جاتا ہے لیکن اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس اب کام کس نے کیا ہوتا ہے تو لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر مارنگ بنوج کا ساتھ دے رہے ہیں جی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سینٹیمنٹ شو کر رہے ہیں مارنگ بنوج کا ساتھ دے رہے ہیں میں پھر واپس آتا ہوں ایسی او سمٹ کی صورتحال کے حوالے سے کراچی میں جو خوفناک اٹیک ہوا چائنیز کے اوپر اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ اس طرح کے اٹیک صرف چائنیز کے اوپر ہی ہو رہے ہیں اور چائنیز سرکار بھی بہت برہم ہے اب ایسی او کے سمٹ میں چائنیز ایک بہت بڑا سٹیک ہورڈر ہے تو اس سمٹ میں چائنیز کیا پروٹیس کریں گے پاکستان کی سرکار سے وہ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ پہلے بھی چائنیز نے بڑے سخت میسے دیے اب چائنیز کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی اٹیک ہو رہا ہے پریسائز چائنیز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ کو ریاکشن چائنیز کی طرف سے نظر آتا ہے اسلامباد میں اس حوالے سے کیا چائمگوئیاں ہیں سر ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی چائنیز ہم ایسی جا کر جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہاں پہ افسوس ہزار افسوس کیا ہے اور وہی جو لگی بندی باتیں ہمیشہ کی جاتی ہیں جی سیکیورٹی بڑھا جی جائے گی ویسے تو اسلامباد میں پورے میں رینجرز لگ چکے ہیں ایسی ہو کی وجہ سے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تقریباً تین سے چار دن کی انہوں نے جو ہے وہ خالی ڈیز بھی دے رہے ہیں سب کچھ بند رہے گا سکول پالجز آفیسز سب ہی کچھ جو ہے وہ بند کر کے رہیں گے بہت سخت جسمی سیکیورٹی لگائی گئے لیکن یہ بات اس وقت چائنیز کے سوچ نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کب تک یہ کچھ سہے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں ہے یہ بار بار ہو رہا ہے اور اس کے بار ہر بار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی یہ جنہوں نے کیا ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں بی ایل اے والے جو ہیں انہوں نے رسپونسبلیٹی دی ہے اور بی ایل اے کے لوگ جو ہیں آہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں ہم پاکستان کو نہیں مانتے اس پر شہباز شریف صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے تمہیں خلق کوئی خاص کمال نہیں دکھایا ہے لیکن بات پھر بھائی آ جاتی ہے کہ ایک گروپ اٹھ کر رسپونسبلیٹی بھی لے رہا ہے اس کے باوجود اس وقت اسٹیٹ یا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چلے ایسی ہو گی میٹنگ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے نکال دیں اور ان دنوں میں یہ کچھ نہ ہونے دیں ہر طرف سے یہ سو طرح کی چیزیں لگا رہے ہیں لیکن وہ چیزیں کب تک لگی رہیں گی جب وہ لوگ چلے جائیں گے سترہ کو فلیسانے لوگ چلے جائیں گے مندرہ اور سولہ کوئی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا پھر یہ چینیز کو کوئی پروٹیکشن دے پائیں گے چینیز کو بچا سکیں گے چینیز ورکرز کو اور جو چائنا کہتا ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے لوگ خطلہ کے کڑے کر دیں گے سی پیک کے پاس یا اس طرح کی باتیں تو پھر وہ جو سیکیورٹی کے لیے چائنا سے لوگ آئیں گے ان کی سیکیورٹی کون لے گا اس لیے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئیں گے پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں اور اگر کوئی یہ بات کرے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یا تو کچھ ٹھیک ہے لیکن جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو ہمیں گراؤنڈ پر دکھائی دے رہا ہے وہ تو کافی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی تک گورنٹ کو پریشان ہو جانا چاہیے ہر دوسرے دن تو یہ لگتا ہے کہ ایک عورت نہیں رہے گی اب ایسی او تک شہبہ شریف صاحب ہی رہیں گے اس بات کی گارنٹی کون لے گا آپ نے دیکھا کس طرح سے عمران خان کے لوگ باہر نکلے اور اس کے بعد وہ ڈی چوک جانے کے لیے یہاں تک پہنچ بھی گئے اور اس کے بعد چلے بھی گئے گائب بھی ہو گئے ان کے چیف منسٹر ہمیشہ کی طرح کچھ آورز کے لیے گائب ہو گئے اور پھر نکل آئے ایک مزاق بنا کے لوگوں نے کنٹری کو رکھ دیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور جو رہی صحیح قصر رہ گی تھی تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو زاکر نائک کو بلا لیتے ہیں تاکہ کومیڈی میں کوئی کمی نہ آجائے بھارت سے تعلق رکھنے والے زاکر نائک جو بھارت میں نہیں رہ سکتے مطلوب ہیں وہاں بہت سارے کیسز میں وہ وہ اب پاکستان پہنچے ہوئے آپ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حوالے سے کافی ایکسائٹمنٹ بھی ہے میں نے بیس بیس پچیس پچیس ہزار لوگوں کے مجمع دیکھے ہیں ان کی پرستش کے لیے ان کی جو ہے پریسیشن ہو رہی ہے اور ساتھ ان کا مزاق بھی پاکستانی میڈیا پہ ٹھیک ٹھاک اڑ رہا ہے آئی میں سوشل میڈیا پہ لیکن بھارت کے فورن منسٹر جائے شنکر صاحب پاکستان جا رہے ہیں تو دو تین طرح کی آراہ ہیں ایک رائے وہاں پہ جنرلسٹوں کی میں نے یہ دیکھی کہ ایک ایکسائٹمنٹ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی برف پکل جائے گی حالانکہ آہ بات کی اب بڑے کھل کے جائشنکر صاحب نے بھارت میں انہوں نے کہا میں پاکستان پاکستان اور بھارت کے رشتوں پہ بات کے لیے نہیں جا رہا میں وہاں پہ ملٹی لیٹرل فورم ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں جس طرح پاکستان ہمارے ہاں آیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جائشنکر جی بھارت میں بھی میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ راک سٹار فورم منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں صرف فورم منسٹر نہیں ہے کیا پاکستان میں بھی وہ اتنے ہی پاپولر ہیں میرا ایک سوال ان کے آنے سے اور دوسرا اس سے جڑا ہوا کہ پاکستان میں کیا وہ راک سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ایسی وہاں پہ ان کی پرسیپشن ہے اور کیا اس کے ساتھ ساتھ امیدیں کیا ہیں پاکستان کی سرکار کو یا میڈیا کو سر میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یا لوگوں میں جو بات ہے وہ تو یہ یہ کہ ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ وہ ہندوستان پاکستان پہ کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ایک چیز جو بہت کلیر ہے وہ یہ کہ 2019 کے بعد تو خیر آپ یا موڈی اس وقت کتنے پاپولر نہیں تھے بلکہ ایک نیگٹیو شیٹ تھا ان کے اوپر اور اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی پالیسیس ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کو لے کہ ان کی پالیسیس ٹھیک نہیں ہے انڈین مسلم کو لے کر لیکن پھر آج سر تک کر کے انہوں نے اپنے کام کے ذریعے ثابق کیا کہ وہ ساری باتیں غلط ہیں بہت سے لوگوں نے آپ کو کریکٹ بھی کیا یہ بھی بات سچ ہے لیکن ڈاکٹر جیشنکر جو ہیں وہ اس وقت پریم موڈی سے بھی زیادہ پاپولر ہیں حالکہ بہت سے ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو پرائے منسٹر ہیں آپ پرائے منسٹر کے بجائے فورن منسٹر کے آنے سے زیادہ خوش ہیں لیکن بات یہ کہ ڈاکٹر جیشنکر نے جس طرح سے انڈیپیٹن فورن پالیسی رکھی ہے جو پاکستان کبھی رکھ نہیں پایا جائر اپنی مجبوریاں تھی انہیں پیسہ لینا ہوتا ہے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ان کی فورن پالیسی رہی ہے ڈاکٹر جیشنکر یا لیکن وہ کئی بار بہت سب قسم گلفات بھی انہوں نے پاکستان کے لئے استعمال کیے ہیں اور بات کیے لیکن اس کے باوجود وہ بہت پاپلر ہیں یہاں پر اور اس وقت لوگوں کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ان سے ملاقات ہو جائے اور چاہے وہ پاکستان اور بھارت کے بارے میں کوئی بات بات نہیں کر رہے گے انہیں کرنی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ سیو کی میٹنگ ہے یہاں پر کوئی انٹی بھی پاکستان ڈسکس ہونے نہیں جا رہا اور نہیں ہونا چاہیے جس چیز کے لئے یہ میٹنگیں وہی ہوگی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت ٹائم تک تو بڑے بڑے ہمارے جو میڈیا کے کلیگز ہیں یا میڈیا کے فرنڈز اینڈیا سے بھی وہ بھی اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ کوئی بھی بھارت سے آئے گا میں نے کہا کوئی بھی نہیں آئے گا اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ بیٹنگ شاید آن لائن ہو جائے گی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر جے شنکل کے آنے کی خبر سے یقیناً بہت سب لوگ بہت پوزیٹیو فیل کر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت زیادہ کوئی بھرک پکل جائے گی کچھ اچانک سے چینج ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لئے اور ہونا بھی چاہیے چاہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا کچھ ہو اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوں چاہے پاکستان کے لوگ ہوں ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ تحظیب ہوتی ہے کوئی مہمان آتا ہے تو چاہے ہمارے اس سے نہ بنتی ہو لیکن ہم اس سے بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اگر وہ ہمارے کھا رہا ہے تو آئے hope and i wish کہ ڈاکٹر ڈیشنکر کو بہت اچھے سے ریسیب کیا جائے ان کے بہت خیال رکھا جائے اور جب وہ واپس اندوستان جائیں تو وہ کچھ اچھی عادے لے کر جائیں وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کی اسی ہو سکتی ہیں جو اندوستان کو پسند نہ ہو لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ضرور اچھے لگیں ان کو لگے کہ واقعی میں ان کا خیال کیا گیا ہے اور یہاں پر اچھے دیکھیں جائے شنکر صاحب جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو بہت ریالسٹک اپروچ لیتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ گیٹ الانگ ہو سکتے ہیں مگر اس سلسلہ میں ہمارے ہمسائیہ کو بہیو کرنا ہوگا ہمارے ہمسائیہ کو وہ تمام غلط پالیسیاں ترک کرنا ہوگی تو دونوں دیشوں کے بیچ جہاں تک برف پگلنے کی بات ہے اس کے امکانات فیوچر میں موجود ہیں اگر پاکستان کے پالیٹیشن پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی آرمی کے جو لوگ ہیں وہ آہ بھارت کے خلاف آہ نفرت عمیز لینگویج اور یہ کشمیر کشمیر کی جو انیسیسری ریٹرک ہے اس کو چھوڑ دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آہ کوئی بہتری کا امکان ہے اپنے مائن سیٹ کے حوالے سے جس مائن سیٹ کی خرابی کا اشارہ جائے شنکر صاحب بھی کرتے ہیں اور آپ اور میں بھی کرتے ہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کو چینج آئے گا مائن سیٹ میں اس لیے کہ یہ پالیٹیشن کی بات نہیں ہے انگر پالیٹیشن کی بات ہوتی تو نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب اصف پرائم منسٹر ہے اور ہمیشہ سے یہ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پاور میں ہوتے ہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ڈیفینٹلی وہ کر گزر ہوتے لیکن ہماری ایجنسیز ہماری فوج اور دوسرے ادارے یا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے پاکستان کی وہ ایسا نہیں چاہتی اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت لمبی لڑائی بھی نہ ہو لیکن یہ کہ تھوڑے بہت چلتا بھی رہے بہت زیادہ اچھے تعلقات بھی جو ہے وہ شاید یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں یا ان کے لئے فائدہ بند نہیں ہے تو اس کے مجھے نہیں لگتا کہ ایک دم سے کوئی چینج آئے گا یا ایک دم سے یہ ان سب چیزوں کو روک دیں گے جس سے کہ بھارت کو شکایت ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ آہ زاکر نائک کو انوائٹ نہ کرتے ہیں اچھے سے معلوم ہے کہ زاکر نائک کو وہاں سے نکالا گیا ہے وہ وانٹڈ ہے ہم کے پر کے کیسز چل رہے ہیں بھارت میں انہیں پسند نہیں کیا جاتا بھارت پسند نہیں کرتی اس کے باوجود انہوں نے سیو کی میٹنگ سے پہلے زاکر نائک کو یہاں بھلا کے بٹھا لیا اور اب وہ اٹھائیس اکتوبر تک یہاں یہ خلال تو تو اس قسم کی چڑھانے والی بات جو ہے نا جو پاکستان کیا کرتے ہیں وہ جب تک نہیں چھوڑے گا اس قسم کی باتیں تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز بہتر ہو سکے گی یعنی ایک طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر آ جائیں دوسری طرف آپ نے ایک بلا کے بٹھا لیا ہے مطلب ڈبل گیم ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں اور اگر کوئی کچھ کہے تو پھر بہت برا لگ جاتا ہے پیدھی آپ تو کنٹری سے گیس بات کر رہے ہیں لیکن یہ کنٹری کے گیس بات نہیں کر رہے ہیں ایک بلکل حقیقت ہے سامنے دکھائی دے رہا ہے دو بلکل اپوزٹ قسم کی پرسناللیز آپ نے بلا کے بٹھا دیئے ایک طرف وہاں کے فورین مینسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسے انسان کو بلا لیا ہے جس کو وہاں کوئی پسند نہیں کرتا جس کے اوپر کیسز ہیں جو وانٹیڈ کی لسٹ میں ہیں تو پاکستان کیا میسیج دینا چاہتا ہے یہ تو شاید ہماری سٹیٹ خود بھی نہیں جانتی کیا کہ یہ چاہتے ہیں بڑی اہم آپ نے باتیں کی آپ نے کہا کہ نواز شریف کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھی لینگویج استعمال ہو اچھے تعلقات کی بات ہو لیکن شہباز شریف حالانکہ ان کے بھائیں ہیں مگر وہ آرمی کے کوئی ایسے آ خوفناک قسم کے ٹاؤٹ اور پپٹ ہیں کہ ان کو بات ہی سم ہی نہیں آ رہی اور اگر بات سمجھ آئے بھی تو ان کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے سامان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی آرمی جو درحقیقت پاکستان کی ہر معاملے میں مالک ہے وہ کیا چاہتی ہے بھارت کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور پھر بھارت کو ٹیز بھی کرنا پھر زاکر نائک جیسے جو آہ elements ہیں ان کو بھی بلانا تو اس سے کیا achieve کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان کی آرمی اس کے حوالے سے کبھی آپ نے سوچا سر مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان قدس میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ اور کیا ہو نہ کیا ہو انہوں نے آرمی میں یا establishment میں دو گروپ ضرور بنا دیا اب ان میں سے ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت سے ٹرمز ٹھیک ہو جائے اور دوسرا چاہتا ہے کہ نہ ہو اور یہاں پر وہی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک طرف زاکر نائک کھلا لیا ہے دوسری طرف ڈاکٹریجیشن کرا رہے ہیں ایک طرف کہا جاتا ہے ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرنی ہے دوسری طرف الیرائٹنیشن میں جا کے اسی بھارت کو اُلٹا سلٹا بولتے ہیں تو یہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس وقت دو گروپس ہیں اور ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بات ہو جائے کچھ حالات بہتر ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سننا ہو تاکہ جو بھی ان کا بزنس ہے یا جو بھی ان کے کہہ لیجئے ان کے جو پروفٹس ان کو ہوتے ہیں یا ان کے جو بینفٹس ہیں وہ ان کو ملتے رہے ہدئے ہیں جب تک یہ لوگ صرف کنٹری کے بارے میں نہیں سوچیں گے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر soap ہم یہی دیکھتے رہیں گے مرنہ اگر کوئی صرف کنٹری کے بارے میں سوچ رہا ہوگا تو وہ یہی چاہے گا کہ چاہے بھارت ہو یا ایران ہو یا امغانستان کوئی کنٹری بھی جو ہمارے ساتھ جن کے بورڈر ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹرمز ٹھیک ہو اگر کوئی کنٹری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تو اس وقت صرف کنٹری میں سیکیورٹی دیکھیں جاری ہوتی اور اس طرح سے چینیز ورکرز کی جانے نہ جاری ہوتی کہیں نہ کہیں جا کر کچھ ایسی پولیسیز بنائی گئی ہوتی جسے ہی ساری چیزیں روک سکتی ہیں جب یہ روکنا چاہے ہیں تو یہ بلکل روک سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ ایسا چاپتے نہیں ہیں ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہنگامہ مچا رہے ہیں ہر وقت لوگوں کو یہی لگے کہ ان کو مار دیا جائے گا یا ان کے اوپر اٹیک ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ آرام سکون سے رہتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جب تک کوئی اس قسم کی پولیسی میکرز یا اس قسم کی گورنمنٹ نہیں آ جاتی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں آ جاتی جس کو تھوڑا سا ہی سائی لیکن پاکستان کا احساس ہو تب تک یہاں پہ کچھ چھک ہونے والا نہیں ہے جی بہت اہم باتیں کی آپ نے آخر میں اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے جمہو کشمیر کے الیکشن کے ریزلٹس آ گئے اور بہت ہی سپیکٹیکلر قسم کے ریزلٹس ہیں اس حوالے سے کہ کوئی بھی سٹیک اولڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اور یہ وہ جمہو کشمیر ہے جس کے حوالے سے پاکستان کا ریٹرک ختم ہونے کو نہیں آتا ابھی پچھلے ہفتے ہی پاکستان کے پرائم نیسٹر نے آہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل سمبلی میں بات چیت کرتے ہوئے ایک آہ غلط آہ وہاں پہ آہ سٹینس لیا انہوں نے کہا غزہ اور جمہو کشمیر ایک جیسے ہیں تو گاڈ سے کم آن پرائم نیسٹر پاکستان تو یہ میرے موں سے نکلا کہ یہ کس طرح کی بے وکوفانہ باتیں کرتے ہیں اور جو ابھی الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں تو ان کو پاکستان میں کس طرح سے عوان بھی دیکھ رہی ہے اور سرکار بھی دیکھ رہی ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی جانکاری دیجئے سر بلکل الیکشن سے جو بھی ہوئے اس میں شروع میں تو یہی لگ رہا تھا کہ بی جے پی کی جو بی جے پی جو پارٹی ہے وہ تھوڑی کمزور جا رہی ہے لیکن دوسرے تارے تک ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ چینج ہوا اور وہاں پر ایک بار پھر جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے یا بی جے پی پارٹی جو ہے وہ ہی سٹروم ہوتی دکھائی دی ہے راہل گانڈی دیفنیٹلی پاکستان کے بہت لائے بڑے فیوریٹ پولکیشن پولکیشن میں سے ہیں اس لیے کہ جہاں بھی کوئی پوزیٹیف بات کی جاتی ہے بھارت کے بارے میں تو وہاں پہ راہل گانڈی جی کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ کسی اور پولکیشن کا شاید نام نہیں لیا جاتا آہ بی جے پی کے خاص طور پر لے کر تو آہ اس لحاظ سے پاکستان میں یقینا تھوڑا بہت افسوس ہوا ہوگا گامڈ لیول پہ کہ کانگریس اس طرح سے آگے نہیں آ سکی جس طرح سے آہ لوگ چاہ رہے تھے مگر آہ بہت سکون کے ساتھ الیکشنز ہوئے ہیں بہت کسی قسم کا کوئی انگامہ کوئی بات سننے میں نہیں آئی یہاں تک تو پاکستان کے ٹی وی چینلز بھی تعریف ہی کر رہے ہیں اب دس سال کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں کسی قسم کا یہ انگامہ نہیں ہے کہ جی وہ ووٹ ہمارے تھے اور مرجو ہمارے سلسلہ چلتا ہے ایسا کچھ ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن پاکستان کے آہ میڈیا جو ہے اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بہت زیادہ کبریج نہیں کر رہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ہی مسئلوں میں پھسے میں آپ کو پتا ہے عمران خان بھی ہے ساتھ ساتھ آہ اٹیک جو ہوا ہے کراچی میں وہ لے کر اور سب سے بڑھے کے اسی او کے اوپر بہت زیادہ آہ فوکس کیا جا رہا ہے جی دیکھئے بات آپ نے کی آپ نے کہا کہ بھارت کے جمہو کشمیر میں جو الیکشنز کے زلد سامنے آئے اس میں آہ بی ای اے پی کی پوزیشن بھی کافی بہتر نظر آتی ہے مگر بنیادی طور پر نیشنل کانفرنس اور انڈین کانگرس راہ الگاندی کی جماعت اور آہ عبداللہ فیملی کی جماعت کی حکومت بنیا اور اس میں نیشنل کانفرنس کی ہی زیادہ سیٹے ہیں اور جو ایمپورٹنٹ آہ اسپیکٹ ہے پاکستانیوں کو سیکھنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ جمہو کشمیر جس پہ وہ آہ اتنی باتیں کرتے ہیں وہاں اتنے فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں ایون انجینئر رشید جیسے جو سیپرٹسٹ ہیں وہ بھی آہ فریلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو چلتے چلتے بلکل آخر میں یہ بتائیے کہ اس سے کیا پاکستان کے آہ جو جمہوری ادارے نام نے خواہد جمہوری ادارے کچھ سبق سیکھنا چاہیں گے سر سبق تو سیکھ ہی آگا انہوں ہونے لیکن یہ کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے سیکھتے تو یہ بہت کچھ ہے شاید ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں گے اور بہارہ سے تو خیر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے جس دن عمل کرنے لگیں گے اس دن شاید پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ہر جگہ پہ شاید وہی رسپیکٹ بلے گی جو جو ان کا حق ہے بہت شکریہ ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا اور پاکستان میں جو اس وقت اسی او کے سمیٹ کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور معاملات ہیں اس کے تمام کانٹیکس میں آپ نے ہمارے ویورز کو بہت امپورٹنٹ آہ انیلیسس بیش کی آپ بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے بہت شکریہ سب تینکیو سو مجھے تینکیو بات چیر ویورز آپ نے سنی عرضو قازمی صاحبہ کی اور گاہے بگاہے ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں اور ٹی وی پہ کرنٹ انٹرنیشنل آہ سینیریو کینیڈین ایشیوز امریکن ایشیوز ساؤھ ایشیا کے ایشیوز ان سب پہ ہم آپ کے ساتھ نیوز اور ویوز شیئر کرتے رہتے ہیں موسیقا صرف موسیقی